سب سے پہلے تو میں نو میں کے جو واقعات ہیں ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کیونکہ جو ہمارے نیشنل انسٹالیشنز تھے جن کو نقصان پہنچایا گیا وہ پاکستان سٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت تھے میرے خیال میں ہمیں اس قسم کے واقعات سے گریز کرنا چاہیے اور یہ تمام جو واقعات ہیں یہ قابل مضمت ہیں میرے سمیت میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بھی شہری نہیں ہوگا جو ان واقعات کی مضمت نہ کرے اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کی جو فوج ہے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اور جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دی ہے اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کی سامنے ہیں اس کے پیش نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں یہی میری پاکستان کے تمام لوگوں سے گزارش ہے اور میری نیک تمنائیوی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی خیریت سے رکھے پاکستان زندہ بات یہ بلکل میرے خیال میں جو بے گناہ لوگ جو اوریسٹ کیے گئے ہیں یا جن کے اوپر کوئی کاروائیاں ہو رہی ہیں میری علاقہ قوم سے گزارش ہوگی کہ ان بے گناہ لوگوں کو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور ان بے گناہ لوگوں کو رلیٹ دیا جائے اور ان کو ریا کیا جائے دیکھیں جی جہاں تک میں اپنی بات کروں جب سے میں نے تین سال ساتھ مہینے صوبہ پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے اور میرا ضمیر مطمن ہے کہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے صوبہ کی عوام کی خدمت کی ہے اور ہمیشہ شعفت کی سیاست کو میں نے فروغ دیا ہے تقریباً چودہ مہینے ہو گئے ہیں میں اپنے کیسز فیس کر رہا ہوں مختلف عطالتوں کے اندر اور ان کے ساتھ میں انگیج ہوں اور سیاست کے اندر میں ایکٹیو نہیں ہوں ایکٹیو رول ملر نہیں ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بجائے اس صورتحال کے اندر اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے میں بیٹ لے لوں اور ملک کی خوشحالی اور اس کی ترقی کے لیے میں ہمیشہ تو آگو ہوں اور دوگو گے رہوں گے انشاءاللہ ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکشن سے باقی بڑھ رہ سکیں